نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کو غسل دیتا ہے اور پشیدہ راز اس کے رکھتا ہے راز ظاہر نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جو کسی کو غسل دیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی اگر یہ توفیق دیتا ہے تو اس وقت عبرت کا مقام ہوتا ہے اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اگر کوئی کسی کو غسل دے دے تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اگر کوئی کسی کو غسل دیتا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے غسل ضروری نہیں ہے ہاں اگر کوئی نجاست باہر نکلی ہے غسل کے دوران میت کے جسم سے وہ لگ گئی ہے کہیں سے تو احتیاطاً وہ غسل کر لے ورنہ غسل واجب نہیں ہوتا کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے مومن زندہ ہو تب بھی پاک ہوتا ہے مومن فوت ہو جائے تب بھی پاک ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب نہیں ہوتا تو یہ مسئلہ جو ہے بڑا اہم ہے اس کو یاد رکھنا ہے موسیقی